اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ابھی ہم ڈسکس کریں گے گریگ پیریڈ کو گریگ پیریڈ کے اندر ایڈوکیشن کا سسٹم کیسا تھا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ آپ تک ایڈوکیشن کے ریلیوانٹ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ساری آپ تک پہنچاؤں ماسٹر آف ایڈوکیشن بی ایڈ ایم ایڈ سارا سلیبہ سار تک جلد جلد پہنچا دوں گے انشاءاللہ تو گریگ کا پیریڈ جو ہے اس کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے نمبر وان پہ ہے ایتھنز اور نمبر ٹو سپارٹا ایتھن اور سپارٹا ایتھن اور سپارٹا ان دونوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ان دونوں کا جو موٹو تھا مین ان کا یہ تھا کہ یہ مائنڈ اور باڈی کو ان کی ایمپروومنٹ کرنا چاہتے تھے گریگ ایڈوکیشن فوکسڈ آن مائنڈ باڈی اینڈ میجینیشن ان کا یہی تھا کہ باڈی جو ہے بلکل فٹ ہونی چاہیے اور ساتھ میں ان کا جو ہے مائنڈ سٹوڈنٹ کا مائنڈ بھی جو بلکل ایکٹیو ہونا چاہیے ان کا مین فوکس یہی تھا اب ایتھن جو تھے ان میں تھوڑا بہت کچھ ایڈوکیشن کے حوالے سے زیادہ تھا کام کہ یہ ایڈوکیشن کو ترجیح دیتے تھے جس میں مائنٹلی ایڈوکیشن ان کو زیادہ ترجیح دیتے تھے لیکن جو سپارٹان تھے سپارٹا کا یہی نظام تھا کہ ٹوٹل اوورال ان کی زیادہ تر ایڈوکیشن جو تھی فیزیکل فٹنس پہ تھی تو سب سے پہلے ہم ایتھن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ایتھن کا جو ہے پیریڈ اس کے اندر ایڈوکیشن کا نظام پریمری ایڈوکیشن زیرو سے چھ سال تک جو سٹارٹ ہوئی اس میں وہ بچہ گھر کے اندر رہ کر ہی بیسیک ریڈنگ رائٹنگ جو ہے اپنے گھر میں اپنی ماما سے اپنی ماں سے مدر سے اور اپنے غلام وغیرہ سے وہاں سے جو ہے سیکھتا تھا اور اس کے علاوہ اس کو ورڈز آف ہومر پڑھائی جاتے ہیں پویٹری جو ہے اور اس کے علاوہ پویٹری کے ریلیمنٹ اور میوزک وغیرہ کس طرح سے جو ہے میوزک کو اسٹرومنٹ کو چلاتے ہیں ان کس طرح سے کرتے ہیں یہ اس کو سکھایا جاتا تھا چھے سال کے اندر یہ اس دوران بچہ سکول نہیں جاتا تھا گاریو تو تھا اور ایک بات اور زیر میں رکھی گا کہ ان کے جو ہے تھے دو نظام تھے ایک فارمل ایڈوکیشن سسٹم ہے جس کے اندر وہ پیسوں سے اس کی پیمنٹ کرنے کے بعد سکول کے اندر وہ بچے تعلیم پاتے تھے دوسرا نمبر پہ تھا ان کا انفارمل یعنی کہ غیر رسمی تعلیم اس کے اندر جو ہے بچوں کو اس کے لیے بغیر ادائی کی کے ہی بچوں کو پڑھائی جاتا تھا یہ سے کہ گھر کی تعلیم ہو گئی یا باقی جو ہے سلیو سے سیکھنا وغیرہ تو اس طرح سے یہ نظام تھا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس کو آگے پریوری کے بعد 0 سے 6 سال کا پیریڈ ہے اس کے بعد ان کی ہے الیمنٹری ایڈوکیشن الیمنٹری ایڈوکیشن میں انہوں نے 6 سے 14 سال تک جیمنیسٹک کو اس کو ترجیح دی ہے جیمنیسٹک کی ایڈوکیشن جو ہے یہ 6 سے 14 سال تک انہوں نے اس میں اس کو ایڈ کیا ہے ایتھن نے کہ 6 سے 14 سال تک بچوں کو جیمنیسٹک جو ہے نا وہ سکھائی جاتی تھی اس کے بعد پھر ان کا سکینڈری پیریڈ ہے سکینڈری پیریڈ ہے یہ 15 سے 18 سال تک اس میں انٹرلیکچول ایڈوکیشن تھی اس کی جس کے اندر ان کو مختلف سبجیکٹس پڑھائی جاتے تھے جس کے اندر جو ہے ان کے کچھ مزامین تھے جیومیٹری کے اور سپیسٹری کے اسٹرونومی کے تو یہ اس کو یا سپیکن کے لیاغس سے تو ان کو وہ پڑھائی جاتے تھے تو اس کے بعد جو ہے 18 کے بعد پھر ان کی دو سال کا جو پیریڈ ہے ایڈوکیشن کا وہ ہے پوسٹ سکینڈری ایڈوکیشن جس کے اندر ان کو انیس سے بیس سال دو سال کے لیے ملٹری کی تعلیم دیئی آتی ملٹری ٹریننگ یہ انیس سے بیس سال کے لیے ان کو ملٹری کی ٹریننگ دیئی آتی تھی تو یہ ان کا تھا یہ ٹوٹل کی ایڈوکیشن تھی اور اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے جو تھا گارلز کے لیے یہ صرف جیسٹ پریمی تک تھا تو ان کے لیے بنیادی تعلیمی تھی جس کے اندر انہوں کو جو ہے رننگ جمپنگ باکسنگ ریسلنگ میرزک وغیرہ دانس ان کو سکھایا جاتے تھے اس کے بعد پیریڈ ہے سپارٹن کا اس کے اندر سپارٹن کی ایڈوکیشن اسی طرح اسی حساب سے ہے اس میں چھ سال تک بچہ دائی طور پر گھر کے اندر رہ کر جو چیزے سکھتا تھا اور ان کا مین فوکس بھی تھا باڈی کو سٹرونگ بنانا اور یہ ایتھن کے مقابلے میں زیادہ جو ترجیز تھے باڈی کو کیونکہ باڈی جو ہے فٹنس یہ جنگ جو تھے اب ان کا چھ کے بعد جو ہے ان کا پیریڈ چھ سے اٹھارہ سال تک انہوں نے ادھر چھ سے چولہ سال کا پہلا جو ہے ایتھن کا تھا اس کے اندر جیمنیس ٹیک تھی ادھر جیمنیس ٹیک نہیں ہے انہوں نے چھ سے اٹھارہ سال تک جو ہے ملٹی ٹریننگ کو رکھا ہے جس کے اندر بچوں کو بلکہ الہدہ کر دی جاتا تھا ماں باپ سے اور ان کو ملٹی ٹریننگ دی جاتی اور ان کے اوپر سخت ہی کی جاتی ان کو کم کھانا دی جاتا اور ان کو جسم کے اندر ان کو نا مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے علاوہ وہ رننگ سویمنگ ہنٹنگ وغیرہ ڈسک تھرونگ وغیرہ جائٹنگ جمپنگ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سیکھتے تھے اس کے اندر تو ان کے اوپر یہ ان کو نا ٹریننگ کروائی جاتی تھی اس کے بعد اٹھارہ سال کے بعد یہ دو سال کا پیریڈ ان کا ہے جیمنیس ٹیک اور وار فیر وار فیر کا تھا ان کا کہ یہ جنگ وغیرہ کی ٹریننگ ان کو دی جاتی اور ساتھ میں جمینیسٹر کی ٹریننگ دی جاتی اٹھار انیس سو انیس سے بیس دو سال کے لیے ان کو یہ پیریڈ کا تھا یہ سپارٹا کا پہلا چھے سے ان کے اٹھارہ سال تک تھا جو اس میں ملٹری ٹریننگ تھی اس کے بعد اب یہ انیس اور بیس دو سال کے لیے تھا ان کا وارف کی ٹریننگ کرنے کے لیے اس کو یہ سیکھتے تھے اس کے بعد نیسٹر کی ہے پھر سولجر ٹریننگ ہے یہ اکیس سے سار سال تک تھی کہ ان کو جو سپائی بنانے کے لیے ان کی ٹریننگ کروای جاتی ان کو سختی کے معاملات سارے سکھا جاتے ہیں ان کو کس طرح سے جنگ لڑنی ہے کس طرح سے تلوار بازی کرنی ہے تو یہ سارے معاملات ان کو جو ہے نا یہاں پہ ان کو ٹرین کروای جاتا تو یہ اکیس سے سار سال تک تھی یوں سمجھئے کہ ان کو نہ بلکل گھروں سے الیدگی اختیار کرنی پڑتے تھے گھروں میں نہیں جاتے تھے یہ الیدگی میں جاتے تھے سار سال ہونے کے بعد پھر ان کو یہ ریٹائرمنٹ ہوتی تھی اور یہ پھر فیملی کے معاملات یہ ایک سار سال کی عمر سے ڈیتھ تک کرتے تھے اب دیکھیں پیچھے عمر بچی کیا سار سال تک انہوں نے جوانی بھی اپنی جنگوں میں گزار دی اس کے بعد پھر وہ ساٹھ کے بعد تو ویسے بندہ فارغ ہو جاتا ہے ان کی تو یہ نگلی سامنے کچھ رہتا بھی نہیں تو وہ گھر میں انہوں نے کیا بیچاروں نے پڑے رہنا تھا تو یہ یوں سمجھے کہ ان کی ساری عمری اب یہ جنگوں میں گزرتی تھی ساٹھ سال کے بعد اب پھر جو کیا ہے گھر کے معاملات وہ گھروں میں مظروف ہو جاتے تو اس طرح سے یہ کچھ سٹیجیز تھی تو انشاءاللہ ساری جال دی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حضرت تحت اب تک اجاز دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ